وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موف کرے گی تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل سیونٹین ہے جو پولٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کے حوالے سے اختیار دیتا ہے وفاقی حکومت کو اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھیجا جائے گا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا حکومتی فیصلہ سامنے آتے ہی امریکہ کا رد عمل بھی آ گیا حکومت کی جانب سے باکستان تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے پر امریکہ نے تشویش کا اظہار کر دیا ترجمان امریکی محکمہ خاجہ میتھیو میلر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ سیاسی جماعت پر پابندی کے حکومتی بیانات دیکھیں ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پیچیدہ عمل کا آغاز کیا جا رہا ہے تاہم اس اندرونی عمل اور فیصلوں پر امریکہ نظر رکھے گا میتھیو میلر نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی تشویش کی بات ہے کیونکہ یہ اخدام انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے، آئینی اور جمہوری اصولوں کی پر امن پاسداری کی مخالفت ہے میتھیو میلر نے کہا کہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک میں سیاسی تشدد کی مضمت کرتے ہیں امریکہ انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کے خلاف ہے ہم جمہوری اقدار اور بنیادی حقوق کا احترام دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا کہ امریکی جمہوری عمل اور وسیع تر اصولوں اور قانون کی حکمرانی سمیت انصاف کے اقدامات کی ہمیشہ سے حمایت کرتا رہا ہے واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی آیت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی وزر اطلاعات و نشریات اتاولہ تارر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند روز سے ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھ خون ماف کے نام سے ایک فلمی ٹریلر چلایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں مذہب بہت ہو گیا اتاولہ تارر نے کہا کہ حکومت نے پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی آیت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موف کرے گی تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل سیونٹین ہے جو پولٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کے حوالے سے اختیار دیتا ہے وفاقی حکومت کو اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھیجا جائے گا ان تمام تر چیزوں کو فورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے نو مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے سائفر والی اپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے اور امریکہ میں جو اپنے ریزولوشن پاس کروایا اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں کیس دائر کرے گی بہت واضح ثبوت موجود ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے آئین حکومت کو ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث جماعت پر پابندی لگانے کا اختیار دیتا ہے اتتارہ نے بتایا کہ حکومت نے سخت ترین کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے سابق صدر عارف الوی بانی پی ٹی آئی امران خان اور سابق رپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کا کیس چلایا جائے تینوں افراد کے خلاف وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجوایا جائے گا ان کے پاسپورٹ اور شناکتی کارٹ بلوک کیے جائیں گے پارلیمان سے قرارداد منظور کی جائے گی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کا عمل مکمل کیا جائے گا وفاقی وزر اطلاعات نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے لیے جواز موجود ہے اس نے آئین کی خلاف فرضی کی ہے تحریک انصاف اعتماد کے ہوتے ہوئے غیر آئینی طور پر اسمبلیوں کو تحلیل کیا آئی ایم ایف کو خط لکھنا پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ تھا ملک کو اگر آگے لے جانا ہے تو شرپسند ناصر پر پابندی لگانا ہوگی ملک کو اگر آئینی طور پر پابندی لگانا ہوگی